اسلام علیکم ورحمت اللہ برگاتو دوستو کیسے ہیں آپ امیدہ آپ خرید سے ہوں گے دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے کہ بائیک کی ریس خود با خود کیوں بڑھ جاتی ہے بائیک اور بائیک سلو پہ بھی نہیں کھڑا ہوتا کیا وجہ ہوتی ہے اس کے بارے میں آج پوری ڈیٹیل سے میں آپ دوستو کو بتاؤں گا تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں کمنٹ دوستو لازمی کیا کریں اکثر دوست ویڈیو دیکھتے ہیں وہ کمنٹ نہیں کرتے تو کمنٹ میں لازمی بتایا کریں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور کس ٹائپ کی آپ کو ویڈیو کی ضرورت ہے وہ کمنٹ میں لازمی دوستو بتایا کریں تو ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کریں فالو کریں اور سنیک ویڈیو پہ بھی ہماری ویڈیوز موجود ہوتی ہیں وہاں پہ بھی ہمیں فالو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو بائک جو آپ کے خود بہ خود ریس بڑھنے کی تین چار وجوہات ہوتی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو دوستو آپ کے بائک کی ریس جو ہے کس وجہ سے خود بہ خود بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کے بائک کی کاربوریٹر کی اڈیو لیک ہے کہیں سے بھی لیک ہے تو آپ کے موٹسائل کی ریس جو ہے وہ خود بہ خود جو ہے بڑھ جائے گی اور دوستو گرمی بولت ہے اور بجلی بھی نہیں ہے تو اس لیے مجھے پسین آیا ہوا ہے تو دوستو بائک کی جو ریس خود بہ خود بڑھتی ہے ایک تو کاربوریٹر اڈی اگر کہیں سے لیک ہے کوئی بولٹ سلپ ہے تو بھی آپ کے بائک کی جو ہے ریس خود بہ خود بڑھ جائے گی جو ایڈ کے اوپر ہے کاربوریٹر اڈی کے بولٹ ہوتے ہیں وہ سلپ ہے اگر وہ اس کا جین لیک ہے تو بھی آپ کے موٹسائل کی بائک کی جو ہے ریس خود بہ خود بڑھ جائتی ہے اگر آپ کے موٹسائل کی پٹرول کی صحیح ایڈجسٹمینٹ نہیں کی گئی پٹرول کی ایڈجسٹمینٹ جو ہے اس کو صحیح نہیں رکھا گیا تو آپ کے موٹسائل کی ریس جو ہے وہ خود بہ خود بڑھ جاتی ہے کبھی زیادہ ہو جاتی کبھی کم ہو جاتی ہے اور جیسے آپ ریس چھوڑتے ہیں تو یعنی کہ آپ ریس کو سلو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا بائک جو بند ہو جاتا ہے یعنی کہ سلو پہ کھڑا نہیں ہوتا اور تیسرے نمبر پہ ہوتے ہیں ٹیپٹ ٹیپٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہوتے ہیں ٹیپٹ جو ہے اگر زیادہ ٹائٹ ہے آپ کی موڈ سیگل ایک تو سلو پہ کھڑا نہیں ہوگی جیسے آپ اس کی ریس کو بڑھائوں گے ریس کو جیسے آپ دوستو بڑھائیں گے تو پھر اس کی ریس جو ہے وہ خود بہ خود بڑھ جائے گی دو تین میٹ تک بائک جو چلے گی اس کے بعد خود بہ خود ریس بڑھنی شروع ہو جائے گی تو آپ نے اس کے ٹیپٹ جو ہے وہ لازمی سیٹ کرنے ہیں اب گرمی ہے تو گرمیوں میں 0.08 mm ٹیپٹ آپ نے رکھنے ہیں اور جیسے ہی سردیاں آجیں گی تو آپ نے 0.05 mm پہ لے آنے ہے ٹیپٹ ٹھیک ہے تو اب گرمی ہے تو گرمیوں میں آپ نے 0.08 mm فلر گیج کے ساتھ سے کرنا ہے فلر گیج کا اندازہ نہیں ہے فلر گیج سے اکثر دوستوں کو نہیں کرنے آتے تو وہ اندازے سے کر سکتے ہیں اندازہ جو ہے وہ میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ کو وہ طریقہ بتایا ہوا ہے بہت اچھا طریقہ ہے اس طریقے سے آپ ویڈیو دیکھ کے ٹیپٹ اڈجسٹ میٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو یہ وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی موٹسیگل جب وہ سلو پہ بھی نہیں کھڑی ہوتے اور خود با خود ریس بڑھا دیتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی موٹسیگل کا سلو جٹ خراب ہے بند ہو چکا ہے تو بھی آپ کی موٹسیگل سلو پہ کھڑی نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ تو سلو کی وجہ ہوتی ہے اگر آپ کی موٹسیگل آپ نے دیکھا ہے کاربوریٹر ڈی بھی نہیں لیک ٹیپٹ بھی آپ نے صحیح اس کی اڈجسٹ کی ہوئے ہیں اس کی پٹرول کی اڈجسٹ میٹ بھی کی ہوئے ہیں تو پھر دوستو اس کی ٹیوب سلائی جو ہوتی ہے جو اس کاربوریٹر کے اندر ہوتی ہے ٹیوب سلائی وہ خراب ہوتی ہے اس کو آپ چینج کر دیں گے ایک تو اس سے یہ ہوگا آپ کی بائک کی پٹرول کی سیٹنگ بھی ٹھیک ہو جائے گی اور آپ کی موٹسیگل سلو پہ بھی صحیح کھڑی ہوگی اور جو ریس خود بخود بڑھا رہی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک ہے دوستو تو ان وجوہات کی وجہ سے آپ کا موٹسیگل سلو پہ بھی نہیں کھڑا ہوتا اور خود بخود ریس بڑھا دیتا ہے جس کی وجہ سے کافی آپ کو مسئلہ آتا ہے تو آپ دوستو نے میرے لئے جو کام کر رہا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے ہے اور اس ویڈیو کو لائک کرنے ہے اور کمنٹ میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کو کس ٹائپ کی ویڈیو کی ضرورت ہے تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے لئے ایسی ہی ویڈیو لے گیا ہوں تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ